اسلام علیکم وعلیکم سلام علیکم شباہ شریف صاحب وزیراعظم بن گئے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت چلا لیں گے جب پندرہ سولہ چور مل کے ڈاکہ مارتے ہیں نا تو وہ چور جب بٹوارہ کرنے لگتے ہیں تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ اتر آتے ہیں میرا سوال بلاول صاحب سے ہے کہ جناب آپ کی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید اللہ ان کے درجات بلند فرمائے الیکشن کیمپین میں کون لوگ ہوتے تھے آپ جانتے ہیں نواز شریف کون ہے جس نے ہیلیک آپٹر سے محترمہ کی تصویریں ایڈٹ کر آکے نیم برہنہ حالت میں ایڈٹ شڑا تصویریں پھینکی تھی پوری قوم میں محترمہ کا ان پہ تحمتیں لگائی تھی تو ہم اپنی ماں کی عزت بیچنے والوں کے گود میں جا کے بیٹھ گئے ان کو جا کے وزیراعظم بنا آئے ہو تحمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے اور میں پوچھتا ہوں اپنے ان مہاجر بھائیوں سے جو اپنا تن مندھن جان مال عزت عبرو قربان کر کے انڈیا سے پاکستان آیا میں کہے تو انہیں مہاجر نہ بولو یہ مجھ سے بڑے پاکستانی ہیں تم لوگوں کی نمائندگی کرنے والے مہاجر کو بیچ گئے ہیں انہیں بتاؤ کہ مہاجر نہ لاٹ فور سیل اور بیچا کس کے لئے جن انگریزوں سے غلامی کے چھٹکارے کے لئے پاکستان بنا ان انگریزوں کے آگے تم لوگوں کو بیچ آئے ہیں مہاجر ہو کب جاگو گے تم لوگ یہ کہتے ہیں بھیکاری قوم ہے بیگرز آ ناٹ چوزرز بھئی ان لوگوں کو بتاؤ کہ میرا پتھان سارا دن کوڑا اٹھانے کو تیار ہوگا بھیک نہیں مانگے گا میرا پنجابی سارا دن سندھی سارا دن بلوچ جو ہے وہ سارا دن بلوچوں کی بھی دستار بیچی گئی ہے وہ جن کو بلوچ کہتے تھے کہ ہمارے جو لوگ اغواہ ہو جاتے تھے ان کی رہائی کی بات کرنے آئیں گے امریکہ کی خاطر اپنی دستار بیچ آئے ہیں ہم انہیں بتاتے ہیں ہم وہ نہیں جو جببہ ہو دستار بیچ دیں یا مسلحت کے نام پہ کردار بیچ دیں میں یہ کہتا ہوں میرا سندھی میرا بلوچی میرا پنجابی سارا دن سخت دھوپ میں کھیتوں میں کام کرے گا بھٹوں میں کام کرے گا وہ چٹہ سفید بھی ہے اس کا رنگ کالا سیاہ ہو جاتا ہے بھیک نہیں مانگتا تم کہے تو یہ بھیکاری قوم ہے اور پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی جان مجھے یہ بتاؤ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں دیں گے کس کی بات کر رہے ہو تمہارے پاکستان ہمارے پاکستان کی معیشت کا بیڑا کنوں نے اٹھایا سات سات سالوں سے ایک اوورسیز پاکستانی بچارہ پاکستان نہیں آ پاتا وہ بچارہ صبح کا ناشتہ نہیں کرتا دن کا کھانا اور رات کا کھانا کھاتا ہے جو دس بیس ریال روزانہ کے صبح کے ناشتے کے بچتے ہیں وہ اپنے خاندان کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے ملک کے لیے بچا کے رکھتا ہے تم اس کو ووٹ کا حق نہیں دے رہے تم اس سے وہ حق چھین رہے ہو تم اس اوورسیز پاکستانی جو ہر دو دو ٹکے کے بندے کی بات سنتا ہے تم نے اس کو ستر سالوں میں نوکری نہیں دے پائے پاکستان میں وہ اپنے روزگار کے لیے ملک سے باہر گیا وہ چاہتا تو وہ اور بھی طریقوں سے پیسے بھیج سکتا تھا لیکن وہ بینک میں بھیجتا ہے کہ میرے ملک کی معیشت چلے تم لوگ تو لوٹ مار کر کے کھا گئے ہو اس اوورسیز پاکستانی کو تو وہ ووٹ نہیں دے گا ہم نکلیں گے اوورسیز پاکستانیوں کے حق کے لیے نوجوان نکلیں گے اس ملک کے اور جب تک ان کو ووٹ کا حق نہیں ملتا انشاءاللہ ہم اٹھ کے نہیں آئیں گے یہ قوم تیار رہے اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ کن لوگوں کو الیکٹ کیا یہ قوم تو دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے کہ موڈل ٹاؤن میں جس ماں کے مو کے اندر انہوں نے پسٹول رکھ کے گولی چلائی ہے اس ماں کے قاتلوں کو ان لوگوں نے الیکٹ کیا ہوا ہے اور شرم سے میں تو سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا جب میں نے راہل گاندی کا ٹویٹ پڑھا کہ موڈی صاحب عربوں ڈالر کی انویسمنٹ کس ملک کے خلاف کر رہے ہیں جہاں بکاؤ مال دو ٹکوں پہ بک جاتے ہیں اپنے ضمیر کا سودا کر دیتے ہیں کس کے آگے بک رہے ہو یار بکاؤ ہی بننا تھا دلالی کرنی تھی کسی اچھے مندے کے آگے کر جاتے کس کے آگے بک رہے ہو جس نے تم لوگوں کی حکومتوں میں ڈراؤن اٹیکس کیے میرے ملک کے ستر ہزار لوگ شہید ہوئے میرے ملک کے مدرسوں میں دھماکے ہوئے چھے چھے سال کے بچے شہید ہوتے ہیں اور کہا جاتے دہشتگرد مارے گئے تھے میرے ای پی ایس پہ اٹیک ہوا ڈیٹسو بچے پرنسپل کو جلا دیا گیا تھا اس خاتون کو تم لوگ ان کے آگے دلالی کر کے بک آئے جن کی وجہ سے یہ دہشتگردی ہوئی جن لوگوں نے میرے اغوانیوں کو داڑیوں سے نوچ کے گونتنامو بے میں بھیجا تھا انہیں برہنہ حالت میں برہنہ کر کے بہن بھائیوں کے سامنے ایک دوسرے کو سسٹرینٹ کرائے جاتے تھے جو لوگ جا کے آفیہ صدیقی کو خرید چکے ہمارے موہ پہ تھپڑ مار چکے کہ مناؤ چودہ اگست مناؤ تئیس مارچ کس طرح منائے کس مو سے منائے کہ ہماری بیٹی اغیار کے ہاتھوں میں اور انہی اغیار کے ہاتھوں میں تم لوگ جا کے اپنے ضمیر کا اپنی قوم کا سودہ کرائے ہو اپنے ایمان کا یہاں شاکر شجاہ بادی رحمت اللہ ان کے درجات بلند فرمایا بلکہ اللہ انہیں زندگی دے شاکر شجاہ بادی یہ تو میرے ملکچ خدا ڈالر میرے ملکچ نبی پیسہ اتھے اعمل نہ کوئی آوے اتھے مہمان وگدے نے احمل کانسی کے بارے میں کہا گیا تھا وہ شاکر شجاہ بادی وہ تو کہے گا مجھے مر جانا چاہیے غلام قوم کے اندر ہمیں جی رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اس قوم کو آپ سمجھنا چاہیے آپ کو حکومت نہیں پسند آپ نکلیں اس کے اگنس لیکن یہ کیا بات بنتی ہے کہ آپ اٹھ کے امریکہ کی دلالی کرنا شروع کر دیں ان کی جنہوں نے اراک کو اور ایران کو لڑوایا جنہوں نے سعودیہ اور کوئت کو لڑایا پھر ایراک اور کوئت کو لڑوا دیا سعودیہ اور یمن کو لڑوا دیا پاکستان اور اغوانستان کو لڑوا دیا ڈیوائیڈن رول کی پالیسی پر پوری امت مسلمہ کو تقسیم کر دیا ایسے لوگوں کے ہاتھوں جا کے جب تم لوگ بکتے ہو تو قوم کو کیا سمجھتے ہو یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھو گے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے قوم جاگ چکی ہے اوہ یار موڈی کی ماں کو ساڑیاں بھیجنے والا میرا کشمیر پیلٹ گنز اس میری بہنوں بیٹیوں کی بینائی چھین لی گئی میری بہنوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں وہ موڈی آ کے مبارک بات کے پیغام بھیج رہے اس کی ماں کو ساڑیاں بھیجنے والے ان کو عاموں کی پیٹیاں بھیجنے والے میرے ملک کے سربراہ بن جائیں اور میں ماننوں کہ یہ میرے ملک کے سربراہ ہیں اس سے پہلے میں مرنا جاؤں میں اتنا بغیرت نہیں ہوں یہ قوم اتنی بغیرت نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنا سربراہ مان کے بیٹھی بھی ہو اور پھر مجھے آپ لوگ یہ بات بتائیں کہ ایک شخص جس کو انہوں کو نے لارا لگائے رکھا پی ڈی ایم ساری دے دی میں ان کے بزرگوں کا بڑا اعترام کرتا ہوں ان کے بڑی قربانیاتی ختم نبوت کے لیے لیکن اس بچارے کو آپ نے کہا ہم صدر بنائیں گے اور بلاول مکر کیا یہ حکومت کوئی نہیں چلنے والی اب یہ وزارتوں پر لڑیں گے بھائی جن چور ہو گئے اکٹھے اور ڈاکہ مارنے کے بعد اب یہ کہیں گے یہ حصہ میرا یہ حصہ میرا ہے اور ایک دوسرے کا قتل کرنا شروع کر دیں گے یہ چوروں کی عادت ہوتی ہے یہ ڈاکوں کی عادت ہوتی ہے رات کو آ کے چوری مار کے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس بندے کو بچارے کو صدر سے دور دور رکھ دیا اور پھر کہتے صدارت بھی پیپلز پارٹی کو دو حسین حکانی کے ساتھ بلاول صاحب جا کے اس وقت میٹنگ کر رہے ہوتے تھے جب اوائیسی کے اجلاس کی بات ہوتی تھی جب چین کے ساتھ رہداری کی باتی ہوا کرتی تھی ملک سے اور بغاوت یہ غداریاں کیا ہو سکتی ہیں جناب علی میں ان سے پوچھتا ہوں بیپلز پارٹی کا کیا بیانی ہے کہ مسلم لیگ نواز کس کی پیداوار ہے زیاالحق کی زیاالحق کون تھا کہتے ہیں زیاالحق جسے تم لوگوں نے ترمیم کرا کے پاکستان کے صدر مملکت سے بھی اٹھا کے وہ پرے پھینک دیا تھا مانتے ہی نہیں ہوں تاریخ سے اس کے اوراں کی مٹا دیئے کہ یہ بھٹو کا قاتل تھا بھٹو کا قاتل اور پھر کہتے ہو نواز شریف زیاالحق کا بیٹا ہے وہ زیاالحق کا بیٹا تم نے اس کی گود میں بیٹھ گئے اس کو وزیر آزم بنا دیا اس کے چرنوں میں بیٹھ گئے شرم سے مر نہیں جاتے تم لوگ کہتے ہیں مرسو مرسو سندھ نہ دیسوں باپ کا سندھ ہے تمہارے یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ چند گھرانے میرے ملک کی اوپر قابض ہوئے ہیں بٹوارہ کر کے ایک گھرانہ کہتا ہے پنجاب میرا ہے ایک کہتا ہے مہاجر میرا ہے ایک کہتا ہے بلوچ میرا ہے ایک کہتا ہے سندھی میرا نہیں یہ پاکستان کے ہیں اور پاکستانی قوم اب خوددار ہو چکی ہے یہ کہتے ہیں کہ جناب بجلی پانی گیس باد میں ہیں آلو گھی پیاز ٹماتر چنی کے جو بھاؤں ہیں یہ باد میں ہیں پہلے مجھے آزادی چاہیے میری بہن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو آفیہ صدیقی کے ساتھ اور تم اس ملکے آگے دلالی کر رہے ہو نامنظور میں تم کہتے ہو جی سونے کی سڑکے دے دیں گے سب کچھ دے دیں گے دودھ کی نہریں بہا دیں گے بہا دو لیکن اوپر جب تھپا لگا ہوگا کہ یونائٹیو سرٹس آف امریکہ کی ایک چھوٹی سی ایک گلی یہ بھی ہے پاکستان جس کو کہتے ہیں مجھے بتاؤ نا ہم سر اٹھا کے کہاں جییں گے مجھے اوورسیز پاکستانیوں کی کالیں پچھلے تین دنوں سے اتنی آرہی ہیں اور وہ رو رہے ہیں کہتے ہیں ہم سر اٹھا کے جینے کے قابل ہونے ہی والے تھے کہ ہم لوگ امریکہ کو آنکھیں دکھانے لگے تھے کہ پھر یہ لوگ جا کے قوم کا ضمیر کا سودہ کر رہے ہیں یہ ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا قوم کو سمجھ جانا چاہیے اور قوم کا میدان میں آنا چاہیے